بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مسواق فرمایا کرتے تھے جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواق فرمایا کرتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد مسواق فرمایا کرتے تھے جب بھی مو کے ذائقے میں تبدیلی محسوس فرماتے یا مو میں جو ہمارے خوشبو یا بدبو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا تغیر اور تبدل محسوس فرماتے تو فوراں مسواق فرما لیا کرتے تھے تو مسواق کا نماز سے پہلے مسواق فرما لیا کرتے تھے تو اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز کے این وقت میں جب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت ہو رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا اس وقت میں وہ مسواق لیتے ہیں اور مسواق کر کے اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں سمجھ لیجئے مسواق جو نماز کے وقت کرنے کا حکم ہے وہ اصل میں نماز سے پہلے وضو کے وقت میں کرنے کا حکم ہے اس دو وجوہات سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسواق کے بہت بڑی وجہ ایک داتوں کی صفائی اور نظافت کا حاصل ہو جانا ہے اور وہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ہم وضو کر رہے ہیں اس لیے کہ اس صف میں کھڑے ہوئے اگر ہم نے مسواق شروع کی اور ہمارے کچھ دوسکے جو ہیں وہ ریشے وہ ہمارے موہ میں آ گئے یا ہمارے دانتوں میں سے کوئی چیز اس وقت میں نکل کر ہمارے موہ میں آ گئی تو اب نہ ہم اس کو کہیں تھوک سکتے ہیں نہ ہم اس کو ہاتھ میں ان سے نکال کر کہیں پر رکھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم وہ لیں اور اپنی جیب کے اندر ڈال لیں یہ جو کہ کسی بھی طریقے سے اچھا عمل بہرحال نہیں کہلائے گا مزید میں تھوک نہیں سکتے نکال کر اس کو جو ہمارے دانتوں سے چیز نکلی ہے یا مسواق کا ریشہ ٹوٹا ہے اس کو جیب میں ڈالیں گے یہ بھی مناسب نہیں ہے لہٰذا بہتر ہو یہ ہے کہ ہم اس وقت میں جس وقت میں وضو کر رہے تھے اس وقت میں اگر کوئی چیز دانتوں سے نکلے گی یا مسواق کا ریشہ ٹوٹے گا تو ہم اس کے بعد کلی کریں گے تو وہ ساری کی ساری گندگی جو ہے وہ وضو خانے میں بہ جائے گی اور ہم بالکل نظافت کے ساتھ پاک اور صاف ہو جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ مسواق کرتے وقت آپ میں دیکھا ہوگا اکثر اوقات دانتوں سے خون نکل آتا ہے اگر اس وقت میں بھی دانتوں سے خون نکل آیا تو اب یہ دانتوں سے جو خون نکل آتا ہے ادھر سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے اب اگر یہ دانتوں میں سے خون اتنا نکل آیا کہ جو کہ غالب ہو گیا تو ہمارا تو وضو ٹوٹ گیا اب ہم درمیان میں سے چھوڑ کر کیسے جائیں گے اور یہ ہر وقت خدشہ رہے گا لہٰذا اس کا وقت وضو کے وقت میں ہے ہمیں اسی ٹائم میں کرنا چاہیے یہی بہترین اور سنت کے قریب ترین یہی عمل ہے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ جس طرح مرد حضرات یہ سنت کی وجہ سے مسواق کو کرتے ہیں کیا عورتوں کے لئے بھی مسواق کرنا سنت ہے جی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مردوں کے لئے مسواق کرنا سنت ہے اور جن جن مواقع پر مردوں حضرات کے لئے یہ مسواق کرنا سنت عمل ہے ویسے ہی مسورات کے لئے بھی مسواق کرنا سنت عمل ہے اس نے بہت کوتاہی ہے اس کو بھی اپنے گھروں میں رائج کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسواق کی سنت پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے